خیال تو نہیں آیا میری طبیعت ہی ایسی ہے میں تو پچھلے تیس چالی سال سے میں نے نہیں دیکھا ٹی وی اور تارک کو دنیا تو میں نہیں ہوا یہ دنیا ہے ابھی آپ دیکھ کے آئیں یار یہ طبیعت ہوتی ہے نا ہر کسی ہی میری تو بالکل قطل طبیعت نہیں ہے کہ میں لائم لائٹ میں آؤں یا میری کوئی شورت ہو وہ کیسے ہوتی ہے میڈیا کے ذریعے جس طرح کا بھی میڈیا ہے میڈیا ہے یا دوسرا میڈیا ہے میری تو کبھی یہ خواہش نہیں رہی اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں میرا میڈیا کے بارے میں کوئی بڑا اچھے خیالات نہیں ہیں میرا اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ بہت سا میڈیا وہ نہ اس کو تحقیق کی عادت ہے نہ سچ کریدنے کی عادت ہے نہ سچ تک پہنچنے کی عادت ہے وہ تو آپ کو کیونکہ میں جانتا ہوں اور آپ کو میں سمجھتا ہوں اور آپ جیسے دو چار اور ہیں ہر ادارے میں ہر جگہ پہ چند لوگ ہوتے ہیں جب بہت ہی میڈیا میڈیا ای ڈونٹ ایوڈ اپینین آباوٹ ڈ میڈیا تو انہوں نے پھر کہا جی ہم کیوں میں نے کہا آپ اچھے بندے ہیں آپ کے مالکان جو ہیں ہو سکتا ہے ان کو پسند نہ آئے جو میں نے باتیں کرنی ہیں میں نے کہا جی ہم لائیو کر دیں گے آپ کو پتا ہے آپ کی موجودی میں بات رہا ہوں میں نے کہا میں بلکل اس حق میں نہیں ہوں کہ میں لوگوں کے لکس کے سابن اور یہ وہ شیمپو بیجتا پھر ہوں آپ نے دو منٹ میں اسے بات کرنی ہے اور پانچ منٹ آپ نے اشتیار چلانی ہے میں بلکل قطعا مجھے اپنی خودنمائی یا مشہوری کی خواہش نہیں ہے بلکل کبھی ادھر ادھر نام آ جاتا ہے میرا مجھے تو اچھا ہی نہیں لگتا لیکن وہ ہی دو چار لوگ جو ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہیں اور آپ نے ایک طرح سے مجھے قائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ نیک نیتی سے کرنا ہے اور اگر وہ ہوگا تو مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے کہ میرے خلاف کوئی بات کرے گا میرے حق میں کوئی بات کرے گا لوگ ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا ہے میں نے کچھ ڈیلیور نہیں کرنا یہ میرے سے آپ نوٹ کر لیں میں نے کچھ ڈیلیور نہیں کرنا یہ جو سکول ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ بہت کافی ہے زبانی گفتگو گفتار کے غازی آپ کو بے شمار ملیں گے میں ایڈونٹ بلیو ان دیٹ عملی زندگی ہو آپ کے عمل سے لوگ دیکھیں برا بھی کہیں آپ کو کہ یہ کیا کھڑا کر دی ہے بلکل حق بجانے میں ہوں لیکن میں بات کے ذریعے نہیں کہنا چاہتا کہ یہ ہے اچھا اور یہ ہے برا نہیں عمل دیکھیں میرا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ مجھے اس سمت میں لے آیا ہے اور یہ کوئی اختیاری طور پر میں نہیں آیا میں تو ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ آپ نے پوچھا تھا خیال کیسے آیا مجھے تو خیال آیا بھی نہیں میں نے آپ کو ہسٹری بھی بتا دی کہ کس طرح سے یہ شروع ہوا پانچ بچوں سے گھر کے جو یہ سٹاف کے بچے اور اب ایک سو ساٹھ بچے ہیں ہم نے روکا ہوا ہے ایڈمیشنز روکی ہوئی ہیں تو یہ بالکل دیکھیں ایک چیز آپ سمجھ لیں اٹلیسٹ میری یہ طبیعت ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر کریں گے نا اس کا اتنا بڑا اثر ہوگا اگر آپ کی نیت صاف ہے یہ دیکھیں آپ شاید سنی نہیں میری بات لفظوں میں چاہے موزبانی ہوں چاہے تحریری ہوں میں نہیں سمجھتا کہ وہ میرے لیے ضروری ہے لوگ ہیں ایک دو ہیں وہ لکھ رہے ہیں مجھے پتا ہے وہ میرے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں میری سوانے لکھ رہے ہیں لوگوں سے انٹرویو بھی کر رہے ہیں کریں میں نہیں کروں اس نے کبھی سوال پوچھتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو میں جواب بھی دے دیتا ہوں لیکن مجھ سے بہت زیادہ انہوں نے لوگوں سے باتیں کی ہیں تو وہ بارے میں بات نہ کریں وہ فنش خطن آپ بات کریں یہ چیز دیکھیں جو عملی چیز ہو رہی ہے میں کیوں تاریخ آپ نے تاریخ میرے سے زیادہ قریب سے دیکھی ہے آپ صافی ہو آپ نے ہر چیز دیکھیں ایک طریقہ کار ہے عدالتی فیصلہ ہے اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا تو جو لوگ ہیں اس میں انٹریسٹ ہے وہ کرائیں وہ کیسے کرائیں گے سر کیا ریاست اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا آپ سمجھدار ہیں نہیں سر آپ سپریم کورٹ چیزیں سے نہیں نہیں میرے بھائی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیسے ہوگا میرے بھائی آپ کو بھی پتا ہے کیسے ہوگا ایک طریقہ کار ہے میں تو نہیں اس پہ بتاؤں گا آپ کو میں آپ کا وکیل بھی نہیں ہوں اور نہیں اب میں آپ کو اس بتانے کی پوزیشن میں تو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم اس کی بات نہیں کریں گے نہیں سر یہ بھی جنرل وہ ہے جنرل میں میرے بھائی میں نہیں کرنا چاہتا بات ختم ہو گئی آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح سے یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونے اور کون کرنے والا ہے اور کیوں نہیں ہو رہا جو میری رائے ہے میں نہیں بتانا چاہتا ہر کسی کی اپنی رائے ہے آپ کی اپنی رائے ہوگی تفریق کا میں نے اس میں ذکر کیا ہے اور ہے یہ ہمارے سکول میں آپ دیکھ لیں یہ زہر قاتل ہے یہ تفریق امیر مرات یافتہ طبقہ جو ہے میں تو آپ فیصلہ چھوڑ دیں نہ ہی میں بات کروں گا اس کی ایک اور میرے بھائی بات میرے پھر کیسے ختم ہوگی ختم آپ کریں گے میں نہیں کروں گا میں نے جو کرنا تھا کہا رہا ہوں تمہید ہے آدھے صفے گی وہ پڑھ لیں آپ کو سارے جواب مل جائیں گے یہ تو بات غلط ہے کہ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے میں آپ کو بلکل اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ لیکن میں ہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو تفریق ہے تفریق ہے یہ اردو اور انگلیش میڈیم نہیں بلکل نہیں یہ ایک بہت چھوٹا حصہ ہے اس تفریق کا بہت ہی چھوٹا حصہ ہے ذہنیت ہے اور اگر آپ مسیر ہیں سوال پوچھیں میں کہتا ہوں فیصلہ پڑھ لوں اردو کا فیصلہ اس کی تمہید پڑھ لو صرف آدھے سفے کی ہے آپ محنت کیوں نہیں کرتے ذہنیت سے آپ بھی مراد کلونیلزم ہے میں نہیں کہتا ذہنیت کلونیلزم تو ایک لفظ ہے اس کے بہت سے مطلب بھی ہوں گے میں بالکل کوئی ان اس قسم کے میں تو تفریق کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو وہ سمجھیں وہ تو ایک آسان فہم لفظ ہے تو تفریق سر معاشر پیدا کر رہا ہے حکومت سسٹم کون پیدا کر رہا ہے تفریق میں کہہ رہا ہوں کہ میرا مشاہدہ ہے کہ تفریق ہے اس کی ایک ہزار وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں ایک معاشر دی وسائل کی تقسیم یہ دیکھیں یار وعید مراد نہیں مجھے ہی پتائیں سر کہ آپ عدب آپ کی فیملی عدب شائری موسیقی کی طرف آپ راگیب ہیں تو کیا یہ انہیریٹڈ ہے یا آپ لوگ خود اچانک آپ کو وہ ہوا یہ ماحول ایسا بنا نہیں کچھ ماحول بھی ایسا بنا کچھ ہیں بھی موسیقی کی طرف راگیب رہے ہیں ہمارے بڑے بھی رہے ہیں پھر بزرگ اولیاء جو ہیں انہوں نے بہت کچھ اس بارے میں کہا ہے بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے عدب کیا آپ بات کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو یہاں پر فیض بلے شاہ علامہ اقبال میاں محمد بخش باب ڈلن اور بہت سے شائر جو ہیں ان سے متعارف کراتے ہیں داغ غالب آپ ان سے پوچھیں وہ ازبار ہیں ان کو بہت سی چیزیں وہ آپ کو بتائیں گے اس کی معنویت بھی بتائیں گے تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں سکولوں کالجوں میں اب نہیں بتائی جاتی میں جس سکول میں گیا میں آپ کو بتا چکا ہوں وہاں پہ تین سال فارسی میرے لیے لازمی مضبون تھا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں میں ایک یہاں بڑی اچھی بہت اچھی یونیورسٹی جاتا ہوں وہاں پر مجھے تاجب ہوا انہوں نے مجھے بنایا کہ یہ استاد شاگیرت کا رشتہ جو ہے اس کے اوپر کوئی بات کریں تو میں تو شروع بات کی اس رشتے کی اس عذب کی عزت شیخ سعیدی سے اور عزت سلطان باہو سے ان کے کچھ ابیات میں نے بورڈ پہ لکھے حیرت اب تاجب یہ تھا کہ ستائیس بچوں کی کلاس چھبیس نے تو شیخ سعیدی کا نام ہی نہیں سنا ہوا تھا ایک جس نے سنا ہوا تھا میں نے اسے پوچھا پڑا کیا پڑا ہے اس میں کہتا ہے میں نے پڑا نہیں نام سنا ہمارے بزرگ تھے جسٹس اے آر کورنیلیس اور وہ بڑے تب بھی انتشار اس قسم کا موجود تھا وہ انہوں نے کہا کہ بڑے شفیق تھے مجھے انہوں نے کہا کہ مائی ڈیر جوال اٹس اٹریجڈی میں نے کہا جی کیا ہے میں پریشان ہوا علمیاں کیا انہوں نے کہا فارسی کو نے بالکل اپنی زنگیوں سے نکال دیا سادی اور رومی اور حافظ یہ سب لوگ ہیں اور ہمارے یہاں کے یہ پنجابی کے شوہر آئے میم امم باکش صاحب حضرت سلطان بہو پیار محبت کی بات کرتے ہیں اور وہ ہمارے اندر سرائط کر جاتی ہیں ہمارے اندر رج جاتی ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے عملی طور پر اور اپنے جو لکھایا ہوں ہیں کبھی تفریق نہیں محسوس کی اور اگر محسوس کیا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے یہاں سر آپ کو بچے سائیں کہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کس نے یہ لفظ متارک کروایا دراصل میرے اپنے بچے نواسے نواسیاں وہ مجھے سائیں کہتے ہیں تو کیونکہ وہ بھی سکول میں پڑھتے ہیں تو یہ باقی بچے بھی مجھے پچھ سائیں کہتے ہیں بچے سائیں کہتے ہیں بچے سائیں کہتے ہیں بچے سائیں کہتے ہیں